السلام علیکم فرینڈز میں ہوں مسعود انساری اور خوش آمدیت کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل فیمس مسعود انساری میں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے جو میں نے کچھ دن پہلے آپ کو یہ ویو دکھایا تھا میں نے بتایا تھا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سیٹ پہ جو دیوار بنی ہوئی ہے درختوں کی یہ یالی نظر آرہی ہے یہاں پہ میں کیا کچھ بنانے والا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں دوستو اسی بارے میں جو ہے میں آپ لوگوں کو آج بتانے والا ہوں تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں یہ لائن سے جو درخت لگے ہوئے ہیں اور یہ ہلیاری ہو رہی ہے بلکل ہرہ برہ سا دیکھ رہے ہیں آپ کو تو یہ کس طرح سے میں نے بنایا ہے اور پہلے یہاں پہ کیا چیز تھی اور آگے میری کیا پلانی یہاں پہ کیا کچھ بنانے والا ہوں میں اور ابھی فیلال میں نے یہاں پہ کیا بنایا ہے میں اس کو ایوری بنانا چاہتا ہوں کس طرح سے بنانا چاہتا ہوں اور کیا کچھ میں نے ابھی بنایا ہے تو اس بارے میں دوستوں میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو دوستوں میں نے جب اس کو سٹارٹ کیا تھا کام جب میں نے ان کی کٹنگ کی تھی اور اس کو کس طرح سے میں نے بنانا شروع کیا تھا تو دوستوں وہ پکچر میرے پاس تھوڑی بہت پکچر اور ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں تو پکچر کے ذریعے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح سے اس کو بنایا ہے تو دوستوں ویڈیو کو پوری دیکھئے گا اسکپ مت کیجئے گا تو میں آپ کو پکچر کے ذریعے بتاتا ہوں اور جو لوگ دوستوں میرے چینل پر نیو ہیں ان سے غزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیں دوستوں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے یہ دوستوں آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ درخت آپ کو نظر آ رہا ہے تو دوستوں اسی طرح سے جو ہے یہ پورے میں جو ہے درخت تھی درخت ہو گئے تھے تو یہ کافی بڑے ہو گئے تھے درخت بن چکے تھے اور بلکل عجیب سی جگہ ہو رہی تھی یہاں پہ تو جیسے آپ آگلی پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھرا پڑا ہوا ہے اچھے اچھے درخت ہیں کافی جو ہے نا جنگل نوما دیکھ رہا ہے بلکل تو دوستوں میں نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ اس کو میں نے تقریباً سات فیٹ یا آٹ فیٹ کی انچائی میں میں نے ان کو کٹایا درخت کو کٹنے کے بعد جو ہے اس کی جو آڑی ٹیڑی جو شاخیں نکلی ہوئی تھی وہ شاخیں میں نے کٹی ہے کچھ شاخیں میں نے جو ہے ڈنڈے کے ساتھ باندھیا ہے باندھنے کے بعد دوستوں اس میں میں نے تقریباً ڈیڑھ فیٹ کے گیپ کے ساتھ سے ڈیڑھ فیٹ کے گیپ میں یہ جس سے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں لکڑیاں لگتیے میں نے لمبی لمبی لکڑیاں اس کے بعد جو اس میں شاخیں نکلی نئی شاخیں جو نکلتی گئی ان شاخوں کو جو بڑی تھی وہ میں اسی ڈنڈے کے ساتھ بانتا گیا اور اسی طرح باندھ باندھ کے اور پھر ان کی میں نے کٹنگ شروع کی تو اسی طرح کٹنگ کرتے گر تھے دوستوں ٹائم تو اس میں کافی زیادہ لگیا کیونکہ دوستوں مجھے اپنا جوب بھی دیکھنا تھا کام بھی کرنا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرنا تھا تو صبح کے ٹائم جلدی اٹھ کے میں تھوڑا سا اس میں لگتا تھا تھوڑا یہ کام کر لیتا تھا پھر دوستوں جو اپنا کام بھی دیکھنا ہوتا تھا تو اسی طرح سے دوستوں یہ کام ہوتا گیا ہوتا گیا اور آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کمپلیٹ ہوئی ہے اور دوستوں میں نے یہاں پہ ایک کیج بنانے کا ساتھا تھا جو کافی بڑا کیج بنانا تھا مجھے یہاں پہ ماسٹر کیج دس بائے دس کا کیج میں بنانا چاہ رہا تھا لیکن دوستوں وہ پوسیبل نہیں ہوا اور میں بنا نہیں سکا تو دوستوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکڑی کا جو آپ کو فریم نظر آ رہا ہے تو یہ پانچ بائے پانچ ساتھ کٹ کی ہائی ٹیس کی تو یہ میں نے بنایا ہے بنانے کے بعد اس پہ میں نے کلر کروایا کلر کروانے کے بعد اس کو میں نے سائیڈ میں یہاں پہ ابھی رکھا ہے میں نے اور یہاں پہ ماشاءاللہ یہ ابھی بکل سائیڈ ہے تو آپ دوستوں یہ ویو دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست ویو ہو گیا ہے پہ ابھی میں یہاں پہ اتنے بجز یہاں پہ شیفٹ کروں گا تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی ایوری بن جائے گی پھر انشاءاللہ آگے چل کے یہاں پہ کچھ اور کرنے کا اراد ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستوں آپ یہ ویڈیو دوستوں یہ بھی ہمارا ماشٹر کیج بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور دوستوں یہاں پہ اب میں کیا کرنے والا ہوں یہاں پہ میں بجز پیروٹ کو اپنے شیفٹ کرنے والا ہوں جو میرا گھر کے اندر ہیں ان کو میں شیفٹ کروں گا فیلال جو ہے میں کیجز رکھوں گا اور بعد میں پھر دیکھوں گا کہ ان میں کیا کرنا ہے دوستوں کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتا ہوں دوستوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئے گی تو دوستوں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو لوگ دوستوں میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزاری شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکم کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں دوستوں فی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت لاحافظ موسیقی